السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور حفظ و امان میں رکھے تو کیا چاہ رہے آپ لوگ کے لائف میں یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیزل جو ہے بابا کے پیچھے پیچھے باہر جا رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے فیرہ میں جا رہے تھے تو بس یہاں آئیزل بھی ریڈی ہو گئی تھی آئیزل کے بابا بھی اور میں بھی تو بس ہم لوگوں فیرہ کے لیے جا رہے تھے سنڈے کا دن تھا اور جو ہے ہم لوگ شام میں چار بجے نکلے تھے گھر سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بھی ابھی دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کے گرمی تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ موسم یہاں پر اچھا ہے تھنڈا بھی ہے اور گرم بھی ہے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے تو بس یہاں پر موسم تھنڈا تھا تو حزبن نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ جیک سکتے ہیں یہ میری سٹریٹ تھی جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کتنی دفعہ میں شیئر کر چکی ہوں تو بس یہاں آئیزل کے بابا آئیزل کو بائک پہ بٹھا رہے تھے اور پھر ہم یہاں پر فیرہ آ گئے تھے تو یہاں پر ویلکم کے لیے گیٹ پہ جو ہے ایلیفینڈ وغیرہ کریکٹر کارٹون کھڑے ہوئے تھے تو ان کو دیکھ کے آئیزل جو ہے رو رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آئیزل نے جو ہے کیسا فیض بنا لیا تھا عجیف زا کے ان کو دیکھ کے اور ان کو دیکھے جا رہی تھی اور ان سے ڈر رہی تھی اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی انجوائیمنٹ کے لیے بہت ہی اچھا تھا اور یہ مپوتوں موزمبیک میں ایٹی سی ایم جو ہے یہاں کا اس گراؤنڈ کا نام تھا جگہ کا ایٹی سی ایم تو یہاں پر یہ فیرہ لگا تھا جو کہ بلکل بایامول کے پیچھے ہے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا تو بس یہاں پر جو ہے اس طرح کے فیرہ فیسٹیول کو کہتے ہیں تو یہاں پر فیرہ کہتے ہیں فیسٹیول کو تو میں اس دیے جو ہے فیرہ کہہ رہی ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ تھے یہاں کے موزمبیکان بھی آتے ہیں اور ہمارے پاکستانی بھی تھے اور انڈین بھی تھے تو بس یہاں پر جو لوگ دیتے ہیں جن کو اس کی نالیج ہوتی ہے فیرہ وگر فیسٹیول کی کہ یہاں پر لگتا ہے تو بس جو ہے لوگ آتے ہیں اور یہ سنڈے کے دن لگا تھا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ انجوائر لوگ کر رہے تھے تو اور بہت ہی اچھا فیرہ تھا بچوں کی انجوائیمنٹ بھی تھی بڑوں کی انجوائیمنٹ بھی تھی اور کار ریسنگ بھی تھی کار ریسنگ تو نہیں کہوں گی یہ تھی کہ کار کے ساتھ جو درافٹنگ کرتے ہیں بس کچھ اس طرح سے کار درافٹنگ بھی تھی تو وہ میں سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فرس پارٹ میں میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے فیرہ میں کیا کیا کر رہا انجوائی کیا وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی موسیقی 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 تھا اور جو ہے آلو کو کتنے پٹاٹا یہاں پر تو بس آلو کا سپرنگ کر لیا تھا اور یہاں آئیزل بیٹھی ہوئی تھی تو بس آئیزل جو ہے زیادہ شرارت نہیں کرتی ہیں بہت ہی معصوم آپ لوگ کو دیکھنے میں لگتی ہیں اور ماشاءاللہ شرارتیں بھی بالکل نہیں کرتی ہیں آئیزل جو ہے بلکل جہاں ماما بابا بیٹھے ہوتے ہیں بس وہی بیٹھ جانی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیزل سکون سے بیٹھی ہوئی تھی اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر کھانا انجوائے کر رہے تھے ایٹنگ کر رہے تھے تو بس یہاں پر فیرہ میں بیٹھ کے ہی بریانی کھا رہے تھے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اسٹولز پہ آ گئے تھے تو یہاں سے سپرنگل پر چیز کیا تھا تو کتنا زیادہ رش تھا کہ بلکل بھی جو ہے جگہ نہیں مل رہی تھی آگے جانے کی کیونکہ سنڈے کا دن تھا اور شام ہو رہی تھی تو بس لوگ آئی رہتے اور اتنا زیادہ رش تھا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی مشکل سے ہمارے لائن میں لگنے کے بعد نمبر آیا تھا تو بس یہاں سے ہم نے جو ہے آلو کا سپرنگل لیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی آلو کے ٹویسٹر پوٹاٹو ٹویسٹر بن رہے تھے تو بس ہم وہ یہاں سے پرچیز کریں گے اور کھانے پینے کی کافی زیادہ چیزیں تھی یہاں پر کافی زیادہ ورائیٹی تھی جوس وغیرہ بھی تھے ہر چیز ہی مل رہی تھی جو آپ نے کھانی ہی تو بس یہاں پر مل جاتی ہے اور فریش ہوتی ہے ساری چیزیں سبھی اچھی مزکی ہوتی ہیں یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور اس کے بعد یہ میں نے جو ہے جوس پرچیس کیا تھا تو بہت مزکا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹوبری میں فلیور میں پرچیس کیا تھا کچھ اس طرح سے یہاں پر فوڈ کے سٹولز وغیرہ بھی تھے تو بس یہ جوس میں نے لے لیا تھا اور پھر جہے میں آگے آ رہی تھی تو پھر میں نے ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو میں نے ہزبین کو پکڑا دیا تھا کہ آپ یہ پکڑ لیں اور آئیزل کو بھی پلائیں آئیزل لیکن نہیں پیتی آئیزل نے بس ون سپ ہی لینا ہوتا ہے بس کچھ نہیں تو کچھ نہیں اور جہے یہاں پر ویرا کا ولوگ آپ لوگ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا مپوتا مزمبی میں اس طرح کے فیسٹیول لگتے ہیں اور مجھے تو بہت ہی زیادہ یہ فیسٹیول پسند ہے آپ لوگوں کو پسند ہیں یا نہیں ہیں کمنٹس میں ضرور ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہاں فیرہ جو ہے کس طرح لگتے ہیں اور کس طرح کے ولوگز آپ لوگ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں میں کس طرح کی یہاں کی شیئرنگ جہ جگہ ہیں وہ کروں آپ لوگ کے ساتھ تو کمنٹس میں ضرور ضرور جو ہے آپ لوگ میسیج کیا کریں تاکہ اس سے مجھے پتا رہے کہ آپ لوگ کس کس کنٹری سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کمنٹس میں لازمی لکھا کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزبنٹ کھا رہے تھے میں نے کہا تھا آپ دکھائیں ویڈیو میں اس طرح سے نکال کے یہ کس طرح سے ہے اور یہ بہت مزی کا تھا مجھے بہت مزی کا لگا یہ پوٹاٹو سپرنگل تو بہت مزی کا تھا آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے فیرہ جائیں تو اور یہاں پر ایزل کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا ایزل کے بابا نے اور بس آپ نے بھی انجوائے کرنا ہے فیرہ کا ولوگ کیسا لگا کیسا نہیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور یہ رات ہو گئی تھی ہم لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ شام میں گئے تھے اور پھر مغیب بھی ہو گئی تھی اور ابیشاہ بھی ہونے والی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرہ ہو رہا تھا پارٹ ٹو آپ نے بھی دیکھنا ہے لازمی پارٹ ٹو بھی ہے اس کا کیونکہ ایک ہی ولوگ میں میں سب کچھ نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ آپ لوگ بھی دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لمبا ولوگ بن جاتا اس وجہ سے میں نے پارٹ ٹو ڈیوائٹ کر دیا اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر رہا ہے میں نے ولوگ کو پورے اور آپ نے ولوگ کو انجوائے کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ضرور ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو بس آپ لوگوں نے میرے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تمام آنے والی ولوگ کی نوٹفیکیشن تاکہ آپ لوگ کو مل جائے اور یہاں پر کپڑے بیگز جیولری بچوں کے ٹوائس سب چیزیں مل رہی تھی اس فیرہ میں اور بہت زیادہ رشتہ کہ ہم جو ہے اس سائٹ پر گھوم رہے تھے کیونکہ اس سائٹ پر جہاں پر سٹالز وغیرہ تھے بہت زیادہ رشتہ جب رشت کم ہو گیا تھا تو رات میں ہم لوگ جو ہے پھر اس سائٹ گئے تھے اور کارڈ ڈرافٹنگ بھی ہوئی تھی ہیں ایٹی سی ایم میں یہ جو ہے بائی امال کے بالکل بیک سائٹ پر ہے امریکن انٹرنیشنل مپو تو اسکول کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے یہ تو بس یہاں پر جو ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے شیئرنگ کر ہی ریتی کے رات ہو رہی ہے بس اب جو ہے لیکن رشت بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ یہ فیرہ سات سے آنٹ بجے تک لگا تھا رات کے تو بس یہاں پر رشت بڑھ رہا تھا تو بس یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی تھی آپ لوگ کو بلوگ کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتانا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہاں آئیزل جو ہے بابا کے پیچھے پیچھے تھی اور آئیزل بہت زیادہ تھک گئی تھی بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور آئیزل کے لیے بہت سارا پیار دینا اور بلوگ کا پارٹ ٹو ضرور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے